دیکھئے شیوراج صاحب کو جو بیان دے رہے ہیں ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے پردان منطری ہر روز بھرشتہ چار لوگوں کے خلاف بولتے ہیں بھرشتہ چار کے خلاف بولتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اب پردان منطری نے جان بوجھ کے اجید پوار بھجول ان سب کو اپنے ساتھ اسی لئے لیا ہے کہ وہ بھرشتہ چار کی لڑائی اب زیادہ طاقت سے لڑ سکتے ایسے لوگ اب ان کے ساتھ آگئے ہیں یہ دونوں لوگ بھرشتہ چار کی باریکیوں کو جانتے ہیں بھجول صاحب تو جیل میں رہتے ہوئے بھی بھرشتہ چار کے خلاف لڑتے تھے اس لئے مودی صاحب کے یہ لڑائی بھرشتہ چار کے خلاف اب اور زیادہ طاقتور ہوگی دیکھئے فوراں ان کی ممبرشپ ختم کرنی چاہیے اسپیکر کو لیکن ظاہر ہے اسپیکر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے دباؤں میں مودی صاحب کے دباؤں میں ہیں وہ اسپیکر ہیں وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں بی جے پی سرکار نے اور ان کے الائز نے سمویدان کے پرخچے اڑا دیئے ہیں لوگ تندر سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے ان سب لوگوں کو کسی بھی طرح صرف ستا چاہیے یہ سب کچھ جو بھی کچھ ہوا ہے پورے پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے اس لئے اسپیکر بچارہ کیا فیصلہ کرے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراست جیسی جو ستی ہے وہ بیہار میں بھی بننے والی ہے دیکھئے ان کی بات کو کوئی سیریس لینی لیتا اس لئے اس پہ میں بھی کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا دیکھئے وپکش ختم نہیں ہوگا لیکن محبوبہ جی نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس اسی کام پہ لگیں کہ دیش سے وپکش کو ختم کر دیا جائے لیکن یہ بی جے پی کی سرکار کی پردان مندری کی غلط فہمی ہے کہ وہ ان ایجنسیز کے ذریعے وپکش کو ختم کر سکتے ہیں وپکش جتنا طاقتور آج ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا اس کے علاقے میں یوپی کے نیتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہاراست جنہیں اتر پردیش میں بھی بڑی فیر بردل ہونے والی ہے سماج وادی پارٹی کے کئی ودائق اور سانتر دل چھوڑ کر سرکار کے وستار میں شامل ہونا چاہی ہے دیکھئے اتر پردیش کندر مجھے نہیں لگتا ہے کہ مہاراست کی کہانی دورہ ہی جا سکتی ہے یہ سنبھاؤ نہیں ہے جو کچھ مہاراست میں ہوا ہے اس سے پریریت ہو کے بی جے پی کے نیتا اور ان کے الائیز اس طریقے کے بیانات بے بنیاد بیانات دے دیتے ہیں دیکھئے انہیں جنگل راج دیکھنا ہے تو وہاں دیکھیں جہاں بی جے پی کی سرکار ہیں ان کو احساس ہوگا کہ وہاں پہ مہلاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کرائم کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے بنگول کے اندر اگر کچھ ہوتا بھی ہے وائلنس تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کرتے لیکن پھر بھی وہاں کی مکہ منتری کی ذمہ داری ہے کہ ایسے تمام لوگ جو ہنسہ پھیلاتے ہیں ان کے خلاف کا روائی کریں سر ایک آخری سوال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید شاہ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم نتیش کمار کو اب کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے کسی بھی قیمت پر چاہے وہ بی جے پی کے دروازے پر ناک نہ رکھتے ہیں یہ بچوں کا سا بیان انہوں نے دیا ہے کیا نتیش کمار آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یہ بیان تو تب دیجئے جب نتیش کہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں ہوا میں بات کرتا ہوں